بسم اللہ الرحمن الرحیم طبع نبوی یا طبع اسلامی یہ چار چیزوں پر مشتمل ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طبع نبوی چار مختلف طریقہ علاج کا مجموعہ ہے اس میں سب سے پہلا ہے دعا نماز کی طرف متوجہ ہونا اور ان عمال کو اختیار کرنا جن عمال کو اختیار کرنے سے انسان صحت مند لمبی زندگی گزار سکتا ہے ان دعاوں کا احتمام کرنا جو انسان کو پریشانیوں سے اور حالات سے اور مصیبتوں سے بچاتی ہیں اور اس میں وہ عورات بھی شامل ہیں جو نبی کریم اللہ نبینا علیہ السلام نے اپنی امت کو ریکمنٹ فرمائے گویا کہ دعا کے ذریعے سے علاج کی طرف متوجہ ہونا یہ طبع اسلامی کا ایک حصہ ہے اسی طرح سے سنت نبی وہ عمال وہ پہلو اور وہ غزائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے استعمال کی اور وہ عمال جو مختلف مواقعوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے ذاتی طور پر اختیار کیے ان کو اپنے عمل میں لانا اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنانا یہ ایک دوسرا پہلو ہے طبع نبی کا یا طبع اسلامی کا ایک دوسرا پہلو جس میں وہ دوائیں یا وہ غزائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے معمول میں رکھیں اور مختلف مواقعوں کے اوپر ان غزاؤں اور ان دوائوں کو ریکمنٹ کیا یہ طبع نبی کہلاتا ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے اور قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ وہ آیات جن کو نبی علیہ السلام نے ریکمنٹ کیا مختلف امراض میں پڑھنے کے لیے اور جن کی طرف شفا کے لیے اشارہ کیا اور جن کو شفا کا مرکز ٹھیرایا ان کو اختیار کرنا یہ علاج بالقرآن قرآن تھیرا پہلاتا ہے یہ طبع اسلامی کا ایک چوتھا حصہ ہے اور طبع اسلامی میں ہجامہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ہجامہ ریکمنٹ بھی کیا ہے اور نبی علیہ السلام جب مراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو عرض کی کہ آپ اپنی امت کو اپنی قوم کو ہجامہ کی طرف ترغیب دلائیے ہجامہ جسم کے اوپر کٹ لگا کر مختلف حصوں سے مرز کی نویت کے دبار سے کچھ خون نکال کر پھینک دیا جاتا ہے جس سے ایمیونٹی انہانس ہو جاتی ہے اور جسم بہتر ہونے لگتا ہے اور دفاعی نظام انسان کا مضبوط ہوتا اور انسان جائے صحتیابی کی طرف رما دما ہو جاتا ہے موسیقی